اسلام علیکم میں ہوں احسن محمود and welcome to zions اس ویڈیو میں ہم کوڈ پین کو یوز کرنے کا طریقہ سیکھیں گے کوڈ پین ایک آن لائن ایڈیٹر ٹول ہے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ html, css اور javascript کا کوڈ اپنے براؤزر میں ہی ٹائپ کر سکتے ہیں اور وہیں پہ اس کا ریزلٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ اپنا لکھا ہوا کوڈ اوروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں جو پوائنٹس ہم آج کی ویڈیو میں کور کریں گے وہ ہیں ہم سب سے پہلے کوڈ پین پر اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے پھر کوڈ پین کو یوز کرتے ہوئے ہم براؤزر میں اپنا کوڈ رکھیں گے فرنٹ اینڈ کا html, css اور basic javascript اس کے بعد میں آپ کو ایڈیٹر کی سیٹنگز کے مطلب بتاؤں گا کہ آپ اس کی سیٹنگز کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور لاسٹ لی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس کون کون سے اپشن ہے جن کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنا لکھا ہوا کوڈ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور اپنی کسی ویب سائٹ میں بھی ایمبیٹ کر سکتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کوڈ پین کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ گوگل کروم کو اوپن کر لیں اور کوڈ پین لکھ کر سرچ کریں فرس سرچ ریزلٹ ہوگا کوڈ پین ڈوٹ آئیو اس پر کلک کریں اور یہ ویب سائٹ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی اس ویب سائٹ کا ڈیریکٹ لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو فالو کرتے ہوئے بھی اس ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں ویب سائٹ پر آنے کے بعد آپ اس پٹن پر کلک کریں گے سائن اپ پر اور اس پیج پر لینڈ کریں گے نیکس کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کے پاس گوگل، گٹ ہب یا فیس بک میں سے کسی ایک کا اکاؤنٹ ہونا ضرور گی ہے میں گوگل کا اکاؤنٹ یوز کرتے ہوئے کنٹینیو کروں گا میں یہاں پر کلک کروں گا سائن اپ ویڈ گوگل جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ اس پیج پر لینڈ کریں گے یہاں پر آپ نے اپنے گوگل اکاؤنٹ کی لوگن انفرمیشن دینی ہے آپ یہاں پر اپنے گوگل اکاؤنٹ کی ای میل کو انٹر کریں گے اور نیکس پر کلک کریں گے اس ٹیپ میں آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ کا پاسورٹ یہاں پر انٹر کریں گے جو بھی آپ کے گوگل اکاؤنٹ کا پاسورڈ ہے جس کی ایمیل آپ نے لازٹ ٹیپ میں اینٹر کی تھی میں یہاں پہ اپنے گوگل اکاؤنٹ کا پاسورڈ اینٹر کروں گا اور نیکس پہ کلک کروں گا پاسورڈ اینٹر کرنے کے بعد نیکس پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ اٹومیٹکلی آپ کا ایک نیو اکاؤنٹ بنا دے گا اور آپ اس پیج پہ لینڈ کریں گے یہاں پہ میں اس کلک کروں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں ایک ویلکم پیج پہ لے آیا میں یہاں پہ کلک کروں گا کوڈ پن کے آئیکن پہ اور موو کروں گا کوڈ پن کے ہوم پیج پر جب بھی آپ اپنے اکاؤنٹ میں لوگن کریں گے تو آپ اس پیج پر لینڈ کریں گے یہ اس کا ڈیفولٹ ہوم پیج ہے اسی کے ساتھ ہمارا جو کوڈ پن پر اکاؤنٹ کرنے کا پارٹ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے نیکسٹ اب ہم دیکھیں گے کہ کوڈ پن پر آپ ایک پن جس کو کے سیمپل ورڈ میں ایک سیمپل فائل آپ کہہ سکتے ہیں کوڈ فائل اس کو کیسے کر سکتے ہیں کوڈ پن میں ایک کوڈ فائل بنانے کے لیے آپ اس پہ کلک کریں گے پن کی ڈروپ راو پہ اور جو لنک ہے اس پہ کلک کریں گے پن اس پہ میں کلک کروں گا تو یہ مجھے سیمیلر جو ہم نے ابھی ایک کوڈ ایڈیٹر ٹائپ دیکھا تھا اس پہ وافظ لے آئے گا لیکن وہ اس کا ویلکم پیج تھا یہ اب ہم ایک نیو پن اس میں کریئٹ کر ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈی ای 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 سی ای سی ای اور جاوہ سکرپ تین ڈی ای 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 سی ای سی ای سی ای اویلی بل ہیں اور نیچے یہ وائٹ وینڈو اویلی بل ہے بیسیکلی یہاں پہ آپ اپنا ڈی ای ای مل کا کوڈ لکھیں گے یہاں پہ آپ اپنا سی ای سی ای سی کا کوڈ لکھیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا جاوہ سکرپ کا کوڈ لکھیں گے یہ تینوں فائلز آپ سمجھ لیں آپس میں لنک پہ ہیں اور یہاں پہ آپ کو اپنے کوڈ کی آؤٹپٹ شو ہوگی میں یہاں پہ ٹائپ کروں گا ایچ ون ہیلو ورڈ اور ایچ ون ٹیک کو کلوز کر دوں گا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آٹومیٹکلی نیچے جو ریزلٹ تھا اس کو ریفریش کر دی ہے اور مجھے جو میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا تھا یہاں پہ نیچے شو ہو رہا ہے یہ ہم نے ایش ای ایمل فائل کا دیکھ لیا یہاں پہ اب میں سی ایس ایس کا کوڈ لکھوں گا اور اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ چینجز ریال ٹائم میں ریفلیکٹ ہوں گے میں یہاں پہ آؤں گا ایچ ون کو سیلیکٹ کروں گا اور میں اسے ہنڈرڈ پکزل فونٹ سائز دے دوں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا ہے یہاں پہ آٹومیٹکلی یہ ریفلیکٹ ہو گیا ہے لاسٹلی اب میں آپ کو جاوہ سیپ کا کوڈ لکھ کے دکھاؤں گا میں ڈاکوینٹ ڈاٹ کیوڑی سیلیکٹر سے اس ایچ ون ٹیک کو سیلیکٹ کروں گا اور اس کے انہر ایچ ایمل کو چینج کر دوں گا چینج یوزنگ جے ایس اور سیمی کولن ایٹ کر دوں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چینج بھی یہاں پہ ریفلیکٹ ہو چکا ہے یہ ایک سیمپل سا انٹروڈکشن تھا کہ آپ کوڈ پین میں ایک سیمپل سی جو فائل ایڈٹنگ فائل ہے جس کو کوڈ پین اپنی ویب سائٹ پر ایک پین کہتا ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں اب ہم اسے سیف پر کلک کریں گے اور اس کے چینجز سیف ہو جائیں گے اس فائل کا ٹائٹل چینج کرنے کے لیے آپ اس پینسل آئیکن پر کلک کریں گے اور جو بھی آپ اس کا ٹائٹل دینا چاہے وہ یہاں پر منشن کر دیں گے فرسٹ کوڈ یہ میں اس کا ٹائٹل دیتے تھا ہوں اور میں انٹر پریس کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ٹائٹل سیف ہو گیا ہے اور آٹومیٹکلی اس نے میرے چینجز کو سیف کر لیا اسی کے ساتھ ہمارا پوائنٹ ٹو کورٹ ہو گیا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ کوڈ پین میں آپ ایک ایڈٹنگ فائل جس کو کے پین کہتے ہیں اس کو کیسے کر سکتے ہیں نیکسٹ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کوڈ پین کے اس کوڈ ایڈیٹر کو کس طرح کنفیگر کر سکتے ہیں اس کی سیٹنگ کو کس سے چینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم جو کو چینج کریں گے اور موونگ فورڈ ہم باقی جو کوڈ ایڈیٹرز ہیں سی ایس ایس اور جاوہ سکتے ہیں ان کی سیٹنگ کو بھی چینج کریں گے ایش ٹی ایمل کے ٹیپ کی سیٹنگ کو چینج کرنے کے لیے آپ اس سیٹنگ آئیکن پر کلک کریں اور آپ کے سامنے یہ موڈل اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس اوپشن ہے ایش ٹی ایمل پری پروسیسر جس کو ہم نن ہی رہنے دیں گے سیکنڈ ہمارے پاس اوپشن ہے ایڈ کلاسز ٹو ایش ٹی ایمل ٹی ایمل ٹی اگر آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے ایک یا زیادہ سپیسفک کلاسز ایش ٹی ایمل ٹی ایمل ٹی ایمل کو اسائن کرنی ہے تو اس کی ویلیو آپ یہاں پر انٹر کر سکتے ہیں جیسے میں انٹر کر دوں گا ایش ٹی ایمل ڈی ایمل ڈی ایمل کلاس ون اور زائی اون تھرد نمبر پر ہمارے پاس اوپشن ہے سٹاپ پور ہیڈ ٹی ایگ یہاں پر آپ کوئی بھی میٹا ٹی ایگ ایڈ کرنا چاہے کوئی لنک ایڈ کرنا چاہے یا کوئی سکریپٹ مینوال ایڈ کرنا چاہے وہ آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پر ایک جنرال سکریپٹ ایڈ کروں گا جس میں میں صرف اور صرف ایک alert ایڈ کر دوں گا مینوالی ایڈ 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 ایڈی ایمل ایڈیٹر سیٹنگ اس سے یہاں پر سیمی کولن سے کلوز کر دوں گا اور سکریپٹ ایڈ کو یہاں پر کلوز کر دوں گا میں اسے سیف کروں گا اور کلوز کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ الٹ آ گیا ہے جب جب میں اس کوٹ پین کو اوپن کروں گا یا ریفریش کروں گا تو مجھے وہ الٹ شو ہوگا اور اگر آپ یہ کوٹ پین کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ بھی شیف کریں گے تو اسے بھی وہ الٹ شو ہوگا ابھی کے لیے میں اس الٹ کو ریموف کر دوں گا میں کنٹرول اے دبا کے سب سلیک کروں گا اور بیک سپس دبا کر یہاں سے اس کوٹ کو ڈلیٹ کر دوں گا اور سیف اینڈ کلوز کروں گا نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ ہم سی ایس ایس کی سیٹنگ کو کیسے کنفیگر کر سکتے ہیں ابھی کرنٹلی ہمارے اس ٹیب میں ہم پیور سی ایس ایس کا کوٹ لکھ رہے ہیں سیس یا لیس کا کوٹ نہیں لکھ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر سیس کا کوٹ لکھ سکیں تو اس کے لیے ہمیں اس ایڈیٹر کی سیٹنگ کو کنفیگر کرنا پڑے گا جیسے کہ میں یہاں پہ آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اگر میں یہاں پہ کرنٹلی ایک بولی کا ٹیگ سیلیکٹ کروں اور اس کے اندر ہیشٹی ایمل ٹیگ تو یہ کوٹ یہاں پر بریک ہو گیا ہے کیونکہ یہ ایک پروپر سی ایس ایس کا کوٹ نہیں ہے یہ سیس جو کہ سی ایس ایس کا پی پروسیسر ہے اس کا کوٹ ہے کہ آپ پیرنٹ ٹیگ کو سیلیکٹ کریں اور اس کے اندر چائل ٹیگ کو سیلیکٹ کر کے اس کو جو سٹائلنگ چاہیں اپلائی کر دیں پرنٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹائلنگ یہاں پر اپلائی نہیں ہو رہی کیونکہ یہاں پر یہ ٹیب ابھی سیمپل سی ایس ایس کے لیے کنفیگر ہے اس کو چینج کرنے کے لیے میں یہاں پر پہلے کنٹرول ایس کر کے اسے سیف کر لوں گا پہن کر اور پھر میں یہاں پر کلک کروں گا سیٹنگز کے آئیکن پر اور آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پھر وہی موڈل اوپن ہوگا ہے اگر میں یہاں پہ ایسٹی ایمل پہ کلک کرتا ہوں تو یہ وہی سیٹنگ ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم ایسٹی ایمل کے سیٹنگ آئیکن پہ کلک کر کر دیکھئی تھی میں یہاں پر سی ایس ایس پہ کلک کروں گا اور جو سی ایس ایس پری پروسیسر ہے اس پہ کلک کر کے یہاں سے سیس کو سیلیکٹ کر رہا اور اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے already changes implement ہو گئے ہیں میں یہاں پر safe and close پہ کلک کروں گا اور جب تک میں یہاں پہ وافظ آئے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ already یہ code work کرنے لگ پڑا ہے کیونکہ اب یہ جو سی ایس ایس کا ٹائم ہے یہ سیس کے لیے configure ہو چکا ہے اور سیس میں یہ valid code ہے میں اسے control s کر کے save کر دوں گا next ہم دیکھیں گے کہ جب میں save کروں اس code کو تو یہ format بھی ہونا چاہیے اس کے لیے آپ پھر settings icon پہ کلک کریں اور یہاں سے میں behavior پہ کلک کروں گا اور format on save پہ کلک کر دوں گا behavior کے tab میں ہمارے پاس 3 settings available ہیں save automatically اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کوئی code لکھ رہے ہیں تو وہ automatically جب ہم type کرنا بند کرتے ہیں تو وہ code automatically save ہو جاتا ہے second option ہے auto updating preview اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی ہم code لکھے فارغ ہوتے ہیں تو یہ نیچے جو preview ہے یہ automatically refresh ہو جاتا ہے last ہمارے پاس option ہے format on save اس کو میں نے ابھی enable کر دیا ہے میں اسے save کروں گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ automatically format ہو چکا ہے میں اس کو control s کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر flash ہوتا ہے formatting میں اگر اس کی formatting کو خراب کروں گا یہاں پر اور control s کروں گا تو یہ automatically code کو format کر دے گا next ہم continue کریں گے javascript پہ اگر آپ میں سے کسی کو type script آتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر بھی type script کو use کر سکیں تو اس کے لئے ہمیں setting کے icon پہ click کرنا پڑے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پھر وہی same model open ہوگا ہے یہاں پر javascript preprocessor کے select پہ میں click کروں گا اور type script کو یہاں سے select کرلوں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس total چار options available ہیں میں currently type script کو select کروں گا اور safe and close کر دوں گا اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر javascript کے ساتھ type script لکھا آ رہا ہے یہ جو next parentheses میں چیز لکھی آ رہی ہوتی ہے یہ اس کے preprocessor کا نام ہے کہ currently اس tag میں کونسا preprocessor use ہو رہا ہے یہاں پہ اب میں simple ایک enum create کروں گا اس کا مطلب صرف اور صرف ایک demo کرنا ہے اور کچھ نہیں text جس کی کہ میں value لکھ دوں گا hello from zions میں اسے copy کروں گا اور اس code کو یہاں پر comment کر کے اس line کو یہاں سے copy کروں گا اور نیچے paste کر کے uncomment کروں گا میں نے comment اور uncomment کرنے کے لیے جو shortcut use کیا وہ ہے command plus forward slash آپ ایک دفعہ اسے دبائیں گے تو یہ comment کرے گا اور پھر ایک دفعہ دبائیں گے تو یہ code کو uncomment کر دے گا اور یہاں پہ اب میں demo evenum کے text جو اس کی value ہے key کو access کر کے اس کی value کو as a inner html set کر دوں گا اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کام کر رہا ہے اسی کے ساتھ ہمارا third point بھی complete ہو گیا ہم نے دیکھا کہ ہم ان tabs کی settings کو کیسے configure کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اور بھی settings available ہیں جیسے کہ pen detail یہاں پر آپ اپنے اس code pen کا title اس کی description اور اس کے tags وہ specify کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر میں editor کے tab پہ آتا ہوں تو یہاں پر آپ formatting میں جو intention set ہوتی ہے اس کو configure کر سکتے ہیں اگر آپ code pen کے online code editor کا theme یا font size اور font family اس طرح کی settings کو change کرنا چاہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو code pen کے editor کی global settings کے پیج پہ جانا ہوگا اس پیج پہ جانے کے آپ کے پاس دو options ہیں آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں visit your global editor settings اگر میں اس پر کلک کروں گا تو یہ ایک نیو tab open کرے گا جس میں کہ code pen.io slash settings slash editor اس url پہ آیا ہے اس پیج پر آنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے profile icon پہ کلک کریں اور یہاں سے settings پہ کلک کریں یہ آپ کو اسی same page پہ لے کے آئے گا لیکن جو current active tab ہوگا وہ profile کا tab ہوگا یہاں سے آپ editor pre references پہ کلک کریں اور آپ same اسی page پہ لینڈ کریں گے یہاں سے آپ اپنے code editor کا theme change کر سکتے ہیں آپ different themes کو دیکھ سکتے ہیں جو theme آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگے آپ اس کو use کر لیں مجھے personally join کا first default theme ہے وہی پسند ہے next اگر آپ چاہیں تو اپنے code editor کا font size اس کو increase کر سکتے ہیں جس قدر آپ چاہیں اور یہ آپ کے پاس اوپر یہ preview code editor کا آپ کے ساتھ ساتھ نیچے move کرے گا اگر آپ یہ behavior نہیں چاہتے تو آپ sticky preview کو off کریں گے اور یہ جو sticky preview ہے وہ off ہو جائے گا آپ اگر اس کو real apple کرنا چاہیں تو اس switch کو on کر دیں اور یہ sticky preview پھر سے enable ہو جائے گا next آپ کے پاس key binding کا option ہے یہاں سے میں sublime text کو select کر لوں گا اس سے ہمیں جو فائدہ ہوگا ہے وہ یہ ہے کہ میں یہاں پر آکے اسے close کروں گا اور اب جب میں یہاں پر h1 type کر کے tap کا button press کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ automatically یہاں پر complete ہو گیا ہے next آپ کے پاس option ہے key binding یہاں سے میں sublime text کو select کر لوں گا یہ آپ کے پاس same option ہے code indentation کا یہاں پر میں spaces اور indent width کو 2 ہی رہنے دوں گا next جو ہمارے پاس option ہے اس کو ہم use کرتے ہوگے globally اپنے جو pre processor ہے ان کو set کر سکتے ہیں میں یہاں سے css کے لیے set select کر لوں گا اور java script کے لیے type script select کر لوں گا prefixing کے لیے میں یہاں پر auto prefixer use کر لوں گا اور css reset کے لیے میں یہاں سے include normalize select کر لوں گا basically اگر آپ complete وقت ہیں تو آپ ان settings کو skip کر سکتے ہیں آپ simple html css اور java script کو use کرتے ہوئے pro پر اپنا کام کر سکتے ہیں آپ کو یہ ساری settings set کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو sess آتی ہے تو آپ یہاں پر آکے اپنا pre processor sess میں change کر لیں type script آتی ہے تو type script select کر لیں آپ کو پتا ہے کہ auto prefixer کیا کرتا ہے تو آپ یہاں سے اسے select کر لیں اور lastly جب آپ css reset کے concept کو سمجھ جائیں تو یہاں پر آکے آپ اس کی value کو بھی set کر سکتے ہیں next ہمارے پاس option ہے editor options یہاں سے میں format on save کو check کر لوں گا اس page پہ ہم جو بھی setting configure کریں گے setting configure کرنے کے بعد جب بھی میں نیا code pen بنایا کروں گا تو یہاں پہ جو بھی میں نے global code editor setting میں اس کی setting set کی ہوگی وہ code pen اس settings کے لحاظ سے create ہوگا mainly اس page پہ جو setting میں آپ کو recommend کروں گا configure کرنے کی وہ اگر آپ theme کو change کرنا چاہیں تو اپنا theme change کر لیں اور اگر آپ چاہیں تو اپنا font size code editor کا اس کو adjust کر لیں اور moving forward آپ یہاں سے آ کر format on save اس کو check کر لیں باقی جتنی بھی settings ہے جیسے جیسے آپ کو experience آتا جائے گا آپ اس setting کو ساتھ ساتھ configure کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم نے اپنا third point complete کر لیا جس میں کہ ہم نے دیکھا کہ ہم ایک code pen کی individual setting کو کیسے change کر سکتے ہیں اور globally اپنے account میں code pen editor کی global setting کو کیسے configure کر سکتے ہیں next اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اگر کوئی code pen create کیا ہے تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ share کیسے کر سکتے ہیں اس کی ایک example یہ ہو سکتی ہے کہ اگر میں آپ کو کسی ویڈیو میں کوئی html css javascript کا کوئی task دیتا ہوں تو وہ آپ code pen میں کیا کریں گے اور اس code pen کا shareable link اس ویڈیو کے comment section میں add دیا کریں جو code pen آپ نے create کیا ہو اس کو publicly share کرنے کے لیے آپ کے پاس جو option ہے وہ bottom bar میں available ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ option ہے share اس پہ آپ click کریں گے آپ کے پاس یہاں پر تین option آ رہے ہیں آپ اس کو social accounts پہ share کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کا copy link کر کے یہ link آپ کسی کے ساتھ بھی share کر سکتے ہیں وہ اس link کو open کرے گا اور اس کے پاس آپ کا یہ code pen open ہو جائے گا اس کو code pen میں login ہونے کی ضرورت نہیں ہے account create کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف آپ کا share url open کرے گا اور directly آپ کا code pen ہے اس کو access کر سکے گا اس code pen میں اگر وہ user کوئی changes کرے گا بھی تو وہ آپ کے actual code pen میں change نہیں ہوگا وہ صرف اس instance میں اس browser میں change ہوگا اور جیسے میں سب tab کو اس browser کو close کروں گا وہ سارے changes lost ہو جائیں گے یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنا code pen کسی کے ساتھ کیسے share کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم نے code pen کو use کرنے کا طریقہ دیکھا ہم نے code pen پہ اپنا account create کیا ایک code pen create کیا ہم code editor کی settings کو configure کیا اور last لئے دیکھا کہ ہم اپنے code pen کو publicly کیسے share کر سکتے ہیں ویڈیو کے ریلیٹیڈ کوئی بھی question ہو تو اس comment section میں post کریں میں اس کا جواب دوں گا اور اس ویڈیو کو revise کرنے کے لئے آپ اپنا code pen بنائیں ایک اپنا first code pen بنائیں وہاں پر html css javascript کا code لکھیں اور اس code pen کا publicly share able url اس ویڈیو کے comment section میں ایڈ کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے like کریں اور share کرنا نہ بھولیں چینل کو subscribe کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہیں میں آپ سے ملوں ملتی